اسلام علیکم ایوریون آج میں آپ کے ساتھ کچھ موسٹ امپورٹنٹ تینک شیئر کرنے والی ہوں ہر لڑکی کے پاس پرسنلی ہونی چاہیے یہ ایک کمپلیٹ گائیڈ ہے کونسی چیزیں آپ کے پاس لازمی ہونی چاہیے خود کو ویل گروم اور پریزنٹیبل بنانے کے لیے ساری چیزیں بہت ہی افورڈیبل اور بجٹ فرینڈلی ہیں اور ان میں سے کوئی ایک بھی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کو لگے کہ یہ ویسٹ آف منی ہے ساری چیزیں بہت ہی کام آنے والی ہیں سو لیٹس بگین دو ویڈیو فرسٹ ون اس مائی فیوریٹ ٹول لیش کرلر اس سے آپ کی لیشز کو ایک نیچرل والیم مل جاتے ہیں اور ویڈاوٹ اینی ایفورٹ ہماری آئیز پرومینٹ لگنے لگتی ہیں لیکن آپ نے اس کو جلدبازی میں یوز نہیں کرنا بہت ہی آرام سے پریس کرنا ہوتا ہے اور اس ٹول کو ہمیشہ آپ نے مسکارہ اپلائے کرنے سے پہلے ہی یوز کرنا ہے اس کے لیے آپ اس طرح کا نیل سیٹ لے سکتے ہو ایک بار آپ اس پر انویسٹ کر لو تو آپ اسے پوری لائف یوز کر سکتے ہو کیونکہ یہ ری یوزیبل ہوتے ہیں اور آپ ان پر اپنی مرضی کے نیل آرٹ بھی کر سکتے ہو اور آپ ان کو اپنے اکارڈنگ ٹرم بھی کر سکتے ہو اور اس میں آپ کو ڈیفرنٹ ڈیزائنز بھی مل جائیں گے فیک نیلز کی بات ہو رہی ہے تو آپ کے پاس ایک اچھی نیل گلو بھی ہونی چاہیے آپ نے کبھی بھی نیلز کو سٹک کرنے کے لیے ایلفی کو یوز نہیں کرنا نیلز اس سے کافی ڈیمیج ہو جاتی ہیں گلو ایک بہت ہی افورڈیبل آپشن ہے اور نیل کو اچھے سے سٹک بھی کر دیتی ہے اگر ہم لوفا کو ریگولرلی یوز کریں تو ہمیں بار بار باڈی کو ایکسپولییٹ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی ہماری باڈی کے اوپر ڈیٹ سکن کی ایک لیئر سی کریئیٹ ہو جاتی ہے جسے لوفا بڑے ہی آرام سے ریموو کر دیتا ہے تو باڈی کو پروپرلی کلین کرنے کے لیے لوفا مست آپ کے پاس ہونا چاہیے تو نیکسٹ اینجی ہمارے پاس کلینزنگ وائپس یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے ایک پیک میں تھرٹی وائپس مل جاتی ہیں جب ہم کہیں باہر ہوتے ہیں سمٹائم ہمارا مسکارا پھیل جاتا ہے یا پھر ویسی فیس کو وائپ آف کرنے کے لیے یہ ویٹ وائپس بہت ہی کام آتی ہیں کیونکہ یہ ویٹ ہوتی ہیں تو آپ ان کو ایزیلی کہیں بھی یوز کر سکتے ہو ان کو یوز کرنا بھی بہت ایزی رہتا ہے یہاں سے اس کو اپن کر کے وائپ نکالو اور اس کو یوز کر کے اگینس ٹک کر دو بہت ہی مائلڈ ہیں سکن پر بلکل بھی ہارش نہیں ہوتی نیکسٹ ون ایز سویشل بینڈ یہ بینڈز بہت ہی یوز ٹو رہتے ہیں سمٹائم ہم نے بالوں میں آئلنگ کر رکھی ہوتی ہے یا کوئی بھی ہیئر پروڈکٹ بالوں میں اپلائے کر رکھا ہوتا ہے جو فیس واش کے دوران ہمارے فیس پر آ جاتے ہیں اور اس کے وجہ سے پھر ایکنی پمپلز ہونے لگتے ہیں تو اس طرح کی بینڈز آپ سکن کیر کرتے ہوئے میک اپ کرتے ہوئے ایون فیس کو واش کرتے ہوئے یوز کر سکتے ہو تاکہ آپ کے بال انٹرفیئر نہ کریں یہ سٹیچی ہونے کے ساتھ ریزنیبل ہیں آپ کو بہت ہی افورڈیبل پرائس میں مل جائیں گے نیکسٹ ون ایس جیڈ رولر یہ ایک فیشل مساج ٹول ہے جس کو جیڈ سٹون سے ریڈی کیا جاتا ہے جیڈ سٹون میں ہیلنگ پروپٹیز ہوتی ہیں جو نیچرلی ٹچ کرنے پر تھنڈا فیل ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کے اور بھی بہت سے بینیفیٹس ہیں پوفینس کو کم کر کے بلڈ سرکولیشن کو امپروو کرتا ہے اور سکن گلو میں بھی ہیلپ کرتا ہے تو جیڈ رولر میں ضرور انویسٹ کرو سکن سے ڈیٹ سکن سیل ڈیٹ آئل میک اپ کو اچھے سے ریموو کر کے سکن کو سوفٹ بناتے ہیں پورز کو کلین کرنے کے لیے آئیڈیل ہیں ان کو یوز کرنے کا میتھڈ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے جب بھی آپ نے یوز کرنا ہے ایک سے دو سیکنڈ کے لیے سپونج کو وارٹر میں سوک کروگے دن اس پر فیس واش شوز کر کے فوم کریئیٹ کروگے اور ایک منٹ تک اچھے سے فیس کو کلین کرنا ہے اس کے بعد واش کر دیں پورز کو کلین رکھنے کے لیے یہ آئیڈیل چیز ہیں اور بہت ہی ریزنیبل پرائس میں آپ کو یہ پیک مل جائے گا نیکسٹ بیوٹی بلینڈر یہ تو سب گرلز کے پاس ہوتا ہے لیکن اگر یہ اچھی کوالٹی کا اور سوفٹ نہیں ہوگا تو میک اپ اچھے سے بلینڈ نہیں ہوگا اور ہمارا میک اپ بہت ہی کیکی اور پیچی لگے گا تو ہمیشہ سوفٹ بیوٹی بلینڈری پر چیز کرو آپ کی آئی لیشیز اور آئی بروز آپ کے فیس کی لک کو ڈل یا فریش دکھا سکتی ہیں تو آپ نے آئی بروز کو ہمیشہ سیٹ رکھنا ہے اور آئی بروز پینسل یوز کرنے کی بجائے آپ ایک برش سے پروڈکٹ اپلائے کرو اسے شاپ سی لک نہیں آتی بہت ہی نیچرل لگتا ہے اس طرح کی آئی بروز کوم بھی آتی ہیں اگر آپ کے آئی بروز بہت ہی تھک ہیں سے انویسٹ کر دیتے ہیں بہت ایک چیز ہمارے میک اپ برشز جو بہت ہی انڈر ریٹیڈ ہیں جب تک آپ کے برشز اچھے نہیں ہوں گے میک اپ اچھے سے بلینڈی نہیں ہو پائے گا اور پیچی لگنے لگے گا تو میک اپ اچھا نہ ہونے کی ایک ریزن یہ بھی ہے آپ سوفٹ اور اچھی قوالیٹی کے برشز یوز نہیں کرتے ہیں تو اس طرح کی سوفٹ برشز میں آپ نے ضرور انویسٹ کرنا ہے تاکہ آپ کا میک اپ فلاولیس لگے آئی لیشز کا ایک پیر آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے بہت بڑے سائز کے لیشز بری لگتی ہیں افوڈیبل اور میڈیم سی لیشز لو بٹ پلیز وہ بڑی بڑی پلاسٹک کی چیپ لیشز میں کبھی بھی انویسٹ نہ کرو اچھی قوالیٹی کے لو تاکہ آپ اس کو ریزیوز بھی کر سکو لاسٹ بٹ نوٹ لیس ایک اور چیز جو مجھے لگتا ہے آپ کے پاس ہونی چاہیے ٹیشو پیپر تو سیمپل ٹیشوز یوز کرنے کی بجائے آپ اس طرح کے ٹیشوز کا ایک بندل لے کر اکھ لو یہ سیمپل ٹیشوز سے زیادہ پریزینٹیبل لگتے ہیں اور بہت ہی ڈیسنٹ لوگ آتی ہے ان پر فلورل پرینٹس بنے ہوتے ہیں کافی زیادہ کونٹیٹی میں مل جاتے ہیں اور اچھی قوالیٹی کے ہوتے ہیں اپنی ساری فرینڈز کے ساتھ اس ویڈیو کے شیئر کرنا ہے آپ نے تاکہ سبھی مل کر ایک دوسرے کو گھروم کر سکیں اور مجھے کومیٹس میں بتائیے گا آپ کو ویڈیو کیسے لگی ہے میک شور ٹو ہٹ ڈا لائک بٹن اور سبسکرائب ٹو مائی چینل ٹیک کیر